سلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو میں سپائسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے شوئے پلک کے ساتھ ایک زہریلا ریلیشنشپ جو ہے وہ گزار رہی تھی خلا نہ لیتی تو میں مر جاتی خلا نہ لیتی تو آج میری زندگی مکمل طور پر تباہ برباد ہو جاتی سانیہ مرزا کا خوفناک انکشاف سانیہ مرزا آہستہ آہستہ جی اب حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہی ہیں کچھ چیزیں شیئر کر کے بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں ایک ایسے خوفناک ریلیشنشپ میں تھی کہ شاید میں گھڑھوٹ کے مر جاتی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گا سانیہ مرزا جی آج تک تو شوہب ملک پر انڈریکٹ وار کر رہی تھی انہوں نے کبھی کھل کر بات نہیں کی لوگوں نے سوالات بھی پوچھے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی انٹرویو نہیں دیا ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی طلاقیں اتنیاں کھلا لیتے ہیں وہاں پہ جی بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے آج تک انڈریکٹ وار ہی کیا لیکن اب پہلی بار ڈریکٹ اٹیک کیا ہے سانیہ مرزا نے شوہب پر سانیہ مرزا نے شوہب ملک کے ساتھ اپنے رشتے کو زہریلہ رشتہ قرار دے دیا اور زہریلہ رشتہ قرار دیتے ہوئے خود کو کھلا کا کہا کہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کھلا میرے پاس ایک آخری سلوشن تھا اور کھلا کو آخری سلوشن قرار دے دیا ہے سانیہ مرزا نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے شوہب ملک کے ساتھ اپنے رشتے کی حقیقت کھولی ہے یہ دیکھئے گا ویڈیو جو انہوں نے شیئر کی ہے اس ویڈیو میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ مجھے اپنا رشتہ بچانے کے لیے کتنی زلط اٹھانا پڑے گی یا کتنی زلط اٹھانا چاہیے جس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ایسا ریلیشنشپ سے آپ اپنی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں صرف آپ اپنی زندگی کو زہریلا بنا رہے ہیں آپ کتنا زہر برداشت کر سکتے ہیں سانیہ مرزا نے صاف صاف اپنے اور شوہب ملک کے رشتے کو زہریلا رشتہ کرا دے دیا ایک ایسا خوفناک رشتہ جس میں صرف صرف میرے خیال میں دھوکہ تھا صرف صرف چیٹنگ تھی صرف صرف ایک انتظار تھا کہ بچہ اور بیوی انتظار کر رہی ہے اور وہ کہیں اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ہر جگہ ہر عورت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اداکاروں نے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی خواتین نے شوہب کا نام ڈائریکلی انڈائریکلی لے کے بولا تھا کہ ایک شادی شدہ کرکٹر تھے جو ہمیں اپروچ کرتے تھے کافی اداکاروں نے یہ بات بولی ہے اور لائف شو میں بھی بولی ہے کہ وہ لوگوں نے نیچے لکھا تھا کہ شوہب ملک اپروچ کر رہے تھے تو سنا جاوید کو اپروچ کرنے سے پہلے حالانکہ وہ شادی شدہ تھے پھر بھی وہ مختلف اداکاروں کو اپروچ کر رہے تھے پاکستانی اور لڑکیوں نے یہ بات بتائی بھی تھی تو سانیہ مرزا ایک ایسے ریلیشنشپ میں تھی وہ کہتی ہیں کہ خوفناک ریلیشنشپ تھا اور کھلا جو ہے اس کی ریلیشن میں نے بتا دیا یہی ریلیشن تھی کھلا کی یہ پہلی بار ہے کہ سانیہ مرزا اتنا کھل کر جو ہے وہ کوئی میسیج انہوں نے کنوے کیا کوئی میسیج دیا ہے وہ کتنی مجبور تھی کہ وہ رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ ساری باتیں جی آہستہ آہستہ انہوں نے اور امیرد اسوال نے تب کھولنا شروع کی ہیں تب بولنا شروع کی ہیں جب اس وقت سنہ جاوید جو ہے اپنے دوسرے شوہر یعنی کہ تیسری بیوی کے ساتھ موجود ہیں شویب صاحب سرزیلینڈ سے تصویرے وغیرہ شیئر کی ہیں جس میں وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو یوں بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ بھی بڑی ایسے کپڑے پہنے گی جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پہنے پیٹ پوٹ نظر آ رہے ہیں تو لوگ انہوں پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ شویب جان جان کی تصویرے لگا رہے ہیں اور کیش کروا رہی ہیں ان کی تیسری بیوی اور پیسہ لگوا رہی ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں تو سانیہ مرزا کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے کیا خواب دیکھے تھے کہ پوری دنیا گھومیں گے حج پہ جائیں گے عمرہ پہ جائیں گے لیکن اب ہی میں اکیلے اپنے بچے کے ساتھ ساری چیزیں کر رہی ہوں اپنے والد کے ساتھ حج کر رہی ہوں تو دکھ تو ہوتا تکلیف تو ہوتی ہے آپ نے پوری دنیا سے لڑکے شادی کی ہو ایک ایسے بندے سے جس کی پہلے شادی ہوئی ہوئی تھی اور انڈین کورٹ میں اس پہ کیس چل رہا تھا واحد سانیہ مرزا تھی جنہوں نے اتبار کیا تھا سب نے منع کیا اور دیکھیں اس اتبار کا کیا سلہ ملا کہ ان کو زندگی سے نکال کے پھیک دیا اب جی وہ کہتی ہیں کہ تظلیل کا نشانہ بنایا جاتا تھا جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہمیں یہ خبر تھی ان کے دوستوں نے کہیں نہ کہیں بات بولی تھی کہ کافی تظلیل کا نشانہ بنایا جاتا تھا احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ تعلق رکھنے کی بجائے جو ہے صرف اس تعلق کو گھسیٹ رہی ہیں نکاح میں ہونے کے باوجود شویب جو ہے وہ ریلیشنشپ مختلف لوگوں کے ساتھ بنا رہے تھے آخر کار سانیہ نے خلا لے لی کافی زیادہ گھر کو جوڑنے کی کوشش کیا آپ سب بہت اچھی جانتے ہیں سانیہ کا فیصلہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کیونکہ سات مہینے گزر جانے کے باوجود شویب نے جو ہے پلٹ کر اپنے ایک لوتے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا یہ بڑی ہوریبل بات ہے کہ بچے پیدا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ماہوں کے سارے چھوڑ کر نئی بیویاں ڈھون کر نئی عورتوں سے یعنی کہ قواری عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں کتنے افسوس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کو تھوڑا سا اکل شعور دے اور قدر کرنے کی آنکھ دے جذبہ دے دل دے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ سانیہ مرزانہ خلا کا فیصلہ کیا صحیح لیا کیونکہ آج تک نہ سانیہ کے بیٹے کو پوچھا اور نہ ہی انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ شادی بچ جائے تو ضرور بتائیے گا کہ سانیہ کا فیصلہ صحیح تھا کیا عورتوں کو اس طرح سے فیصلے لے لینے چاہیے یا اپنی زندگی کو گھٹ گھٹ کر ایسے آدمی کے پیچھے پر بات کر لینا چاہیے see you in the next video